اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ڈی ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو آمین سممہ آمین تو جی کیسے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے آپ لوگ کے روزی الحمدللہ میرے روزی تو بہت سکون طریقے سے گزر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر روزہ رکھتے ہیں اور یہاں پر جو کب افتار ہو جاتی ہے وقت کب بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا اندازہ ہی نہیں ہو رہا آپ لوگ بھی بتائیے گا کیا آپ لوگ کے ساتھ بھی سیم ٹو سیم ایسا ہی ہو رہے ہیں یا صرف میرے ساتھ ایسا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہو رہے ہیں کہ ابھی تک جوہاں ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ اچھا ابھی ہم جب پوری افتار کی تیاری کر لیں گے یا سہری کی تیاری کر لیں گے لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ازانیں ہونے ہی والی ہوتی ہیں اور ہم پانچ منٹ پہلے جا کر دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں برحال اللہ تعالیٰ سب کے حکمہ بہترین کریں اور اللہ پاک سب کے لئے ثانیہ فرمائیں اور اللہ پاک سب کے دسترخوانوں کو سچتا ہوا رکھیں برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ آمین سممہ آمین تو میری پیاریوں آئیں شروع کرتے ہیں آج کے ویلوک اور یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے زہر نماز کا کیونکہ آج میں زہر نماز سے جو ہے آپ لوگوں کو اپنی پوری روٹین بتاؤں گی کہ اس کے بعد میں کیا کیا کرتی ہوں کس طریقے سے جو ہے پورے دن کو مینج بھی کر رہی ہوتی ہوں گھر کے کام کو بھی مینج کر رہی ہوتی ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے جو ہے جو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے عبادات کی وہ بھی سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں تو سب سے پہلے یہاں سے جو ہے شروعات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے حسنین کی جو کپڑے وگرہ میں نے نکال لیے تھے پریس کرنے کے لیے میں دینے لگی تھی لیکن میں نے کہا چلے پہلے تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں اور یہ حسنین کا بہت ہی پیارا چھوٹو سا کیوٹو سا توتا ہے جو کہ میں نے ابھی نینو کو لے کر دیئے اور اس کا نام بیگو رکھا ہے ہم لوگوں نے اس کے بعد جو حسنین نے شاور کر لیا تھا اور اس کے بعد جو حسنین کے باالوں میں تھوڑا سیرم لگا دیتی ہوں کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کرنے ویسے موشلی جو ہے میں لوریل کا یا جی کے کا جو ہے وہ یوز کرتی بہت ہی اچھا ہے اور میرے اپنے بالوں کے لیے بہت مجھے اچھا لگتا ہے اس کے فرینگنسے اس بڑی پیاری ہی لگتی ہے مجھے مطلب اس کا جو بالوں سے خوشبو آتی ہے وہ بڑی اچھی اچھی آتی ہے اور یہ آپ جو حسنین کو دیکھنے جی آپ کو دیکھا رہے ہیں اور آپ کو دیکھا رہے ہیں اور جس طرح سے لگا رہے ہیں وہ بھی بنے کے چلے ریکارڈ کر کر آپ کو دیکھاتی ہوں بس پھر اس نے ان کے الحمدللہ اس طریقے سے سائے تیاری ویرا کمپلیٹ ہوئی اور اس کے بعد میں کچن میں چلی گے کچن میں یہ میں آپ لوگ کو سکھا رہے ہوں آج میں بنانے لگی ہوں شاہی دیگی کورما اور اس کی ریسیپی بھی جو ہے وہ میں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں نے جو ہے پیاز کو براؤن کر لیا تھا لائٹ گولڈن براؤن کر کر آپ نے پھر جو ہے اس میں ٹیمارٹر ایٹ کرنے ہیں اور ٹیمارٹر کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو کھڑا گرم مسالہ دکھایا ہے نا وہ آپ نے ایٹ کرنے ہیں اور چکن کو میں اسی پیاز والے آئل میں جو ہے فرائے کر رہی ہوں اور پھر میں اندر روم میں آئی تھی تو حسنین جو ہے ماشرہ سے نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں اور بڑا پیارا لگتا ہے کہ حسنین جب نماز پڑھ رہی ہوتا ہے خود بقائدہ مجھے کہتے ہیں ممہ جانی ماز بچھا دیں گی تو پھر میں بچھا دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں کورمی کی تیاری بھی کر رہی تھی اور میں اپنی کیوٹ کیوٹ سے جو سپونز ہیں میرے ان کے ساتھ مسالے آئیٹ کر رہی ہوں یہ میں نے دہی لیا ہے اور دہی میں جو ہے میں نے اپنی جو پوری ثابت لال میرے چوتی ہے کورٹی بھی وہ ایٹ کی ہے سالٹ ایٹ کی ہے اور ٹائمریک ایٹ کی ہے اس کے بعد گرم مسالہ سوکھا دنیا ملدہ پہلے میں نے سارے اپنے جو مسالے ہیں وہ سارے ایٹ کر لیا سارے کے سارے سپائسز وہ ایٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے بہت ہی پیارا سب مجھے ایک یہ رسیب ہوا تھا پیکٹ جو کہ شان کورمہ مسالوں کی طرف سے رسیب ہوا تھا اور بہت ہی زبردست ہیں ان کے چھے پیک مجھے رسیب ہوا ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا زبردست کمال کا جو ہے شان کا کورمہ بنتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹائک کرنا اور پھر اس کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا بھی کہ آپ لوگ بھی جو ہے اسی طریقے سے سیم بناتے ہیں آپ لوگ کی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے لیکن باقی میں اس کا جب ہم ذائقہ دیکھتے ہیں نا بنانے کے بعد تو کیا کمال کا ذائقہ آتا ہے خود تو میں اپنے مسائلے ایڈ کرتی ہوں لیکن یہ شان کی مسائلے ایڈ کرنے سے کھانوں کا جو بلوٹ فینا وہ دبالا ہو جاتا ہے دبل ٹرپل ہو جاتا ہے کیا میں نے اردو بولی ہے اس کے بعد اس طریقے سے سارا میں نے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد یہ حسنین مکس کر رہے تھے جو اس کا میں نے بیٹر تیار کیا تھا اور یہ حسنین کہتے ہیں ممہ میں نہیں کرنا ہے ابھی تھوڑا سا آپ کو نینو نظر بھی آئے گا نینو حسنین بس میں اسی طرح بول دی رہتی ہوں وہ کہتے ہیں مارک ہے تو سارے پیارے نام ہوتے ہیں تو یہ نینو جو ہے میرے ساتھ ساتھ کام کروائے تھے کچن میں اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے بیٹر کو مکس کر لینا ہے خیر میں نے حسنین سے پکڑ لیا تھا اس کے بعد میں خود اچھے طریقے سے اس کو میں نے بیٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس پورے بیٹر کو جو ہے بلینڈر میں ایڈ کر لینا ہے جو گولڈن براؤن جو آپ نے انین کیا تھا وہ ٹیمائٹوز وہ کھڑا گرب مسالہ جو تھا ہم نے الگ سے ایڈ کیا تھا اور یہ شان کورما مسالہ کے ساتھ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے یوگرٹ میں وہ ہم نے الگ ایڈ کیا تھا کیونکہ شاہی کورما میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مسالہ ہوتا ہے نا وہ ہم جو ہے دئی میں بناتے ہیں تو جب ہم دئی میں بناتے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اس کے بعد ہی میں چکن کو الگ سے فرائے کر رہی تھی اور چکن بھی میرا ہلکا ہلکا گولڈن براؤن سا ہو رہا تھا اور میڈیم فلیپر بھی کر سکتے ہیں ہائی فلیم پر بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ آس کھڑے ہیں تو دھیان سے پھر کیجئے گا تیز آنک پر بھی کر دی تو کوئی مسالہ نہیں ہے لیکن تیز آنک کبھی کبھی نہ لگ جاتی ہے تو اس کا مسالہ ہو جاتا ہے اینیوی اسی وہ ایک الگ بات ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے سمجھدار اس کے بعد آپ نے ادھرک لسن کا پیشو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اچھی طریقے سے ہائی فلیم پر سہی تیز آگ پڑھنا آپ نے چکن کو پکانا ہے اور پکانے کے بعد اس کا کلر چینج ہونے لگ جائے گا گولڈن ہونے لگ جائے گا اس طرح اس طرح میں آپ کو یہ کلر دکھا رہی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا کھرا گھرا مسالہ بھی ڈالا تھا جس میں کلوفز تھے کالی مرش تھی اور اس میں تھا سینیمن میں نے ایک سٹک ایڈ کی تھی اور بس ابھی جو بیٹر تیار ہو گیا یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب جو ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی ہی دیر کے لیے اس کو پکانا ہے جب یہ دونوں چیزیں جو ہیں برابر کی یک جا ہو جائیں تو اوف اللہ اتنی مشکل اردو ہے اس کے بعد سے مکس ہو جائیں دونت چیزیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکی آنچ پر جب پھر آپ نے رکھ دینا ہے اور نیشنل کا جو ہے میں چلی پاودر جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اس کی بہت ہی اچھی فریگننس بھی آتی ہے کلر بہت پیارا آتا ہے آپ لوگ بھی جو ہے نیشنل کے اور شان کے دونوں کے مسالے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویسے میری امی جو تھی وہ تو موسلی گھر کے مسالے ہی پریفر کرتی تھی لیکن جی آج کل کے بچے جو ہے نا تھوڑے فاسٹ فاسٹ ہے تو میں بھی تھوڑی آج کل کی جنریشن اس کو اس طرح سے لٹ کے ساتھ کور کر کے میں روم میں آ گئی تھی اور یہ میں نماز کے لئے اپنا جو سکاپ ہے اس کو ریڈی کر رہی تھی یہ پورا جو ہے نیچے تک کور کرتا ہے بہت اچھی جو ہے نماز کی پرپرلی چادر ہے اور اس کے بعد جو ہے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اثر کی نماز میں پڑھ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ میں تصویح پڑھ رہی تھی اور تصویح میں جو جو انسان پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور بس بھی تصویح کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا سمان گھر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پروپرلی مطلب اس طرح رمضان میں آتا ہی رہتا ہے ویک کے ویک آتا ہے ویسے بھی ڈیلی روٹین میں آتا ہے لیکن ویک کے ویک دیلی کے ڈیلی آتا رہتا ہے بس پھر افتار کی تیاری میں نے شروع کر دی تھی یہ کچوریاں تھی کچوری جو تھی میں نے گھر میں ٹرائے کی تھی بنی تو بہت مزے کی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کھانے والوں کو بھی اچھی لگ گئی تھی تو پھر مجھے لگا کہ ہاں میں بنا سکتی ہوں گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر انشاءاللہ اتنا ٹینشن لینے سے بہتر ہے بزار سے لینے سیدھی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ میں شاہدہ بہت سکتا ہے دوبارہ گھر میں ٹرائے نہ کروں کیونکہ میں بہت تھک گی تھی بنا بنا کر بہرحال اس کے بعد شوک ہے نا کوکنگ کا جب شوک چڑھ جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے شوک کے آگے کوئی بات نہیں ہوتی ہے اس کے بعد یہ خیر یہ میرے آئل وغیرہ میں اس میں سموسے اور روز وغیرہ یہ میں فرائے کر رہی تھی یہ میں نے فروزن ہی مانگائے تھے اور یہ میں نے نہیں بنائے تھے اور یہ فرائے کرنے کے بعد جس سارا یہ اس کے بعد رکھ دیئے تھے اور جو آپ پٹیٹوز دیکھ رہے ہیں یہ ہول پٹیٹوز کو بھی میں نے فرائے کیا تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے اور بڑے پیارے لگ رہے تھے اور سارے یہ فرائے جو حسنین کے لئے میں بناتی ہوں اس کے بعد جو ہے آج ہم نے ٹیبل پر سیٹ کیا تھا سب کچھ پھر ہم ٹیبل پر کھا رہے تھے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے چھوٹی تھی تو میری فیملی ہے سب کے بارے میں آپ کو پتا ہے بہت مزا آیا بہن بھی تھی میں بھی تھی ہم سب لوگ مل کر کھا رہے تھے اور الحمدللہ اللہ پا کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھا افطار ہوا اور آج کی جو ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا مزے دار پیکش دکھانے لگی ہوں کیا کمال کا اس بچی نے مجھے بیک کر کے چیزیں سینٹ کیے ہیں انسٹرگرام پر اس کا پیج ہے پین ٹو پریٹ فور کے نام سے آپ لوگ بھی سرچ کر سکتے ہیں لازمی آپ نے اس کے چینل پر وزیٹ کرنا ہے اس کو جو آپ آرڈر دیں گے پینڈی اسلام بات سے ریلیٹیڈ بھی ہو سکتا ہے باقی آپ لوگ خود بات بھی کیجے گا آپ لوگوں کو اتنا کمفرٹیبل یہ بچی فیل کروائے گی اور اتنا اچھا اس کے ماشلا ماشلا اس کے ہاتھ میں زائقہ ہے نا اور یہ میں نہیں بول رہی میری پوری فیملی نے جب اس کا جو پیکج اس نے مجھے بھیجا تھا ٹرائے کیے اتنا زبردست اور اتنا سوفٹ اس کا خاص طور پر جو بنائنا کیک اس نے مجھے سینٹ کیے بچی نے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی یمی ڈیلیشیس تھا اور پاستہ بھی بہت چیزی اور بہت ہی سوفٹ سا اور جوسی جوسی سے اس کے جو چکن تھا اندر بہت ہی اچھی میرینیشن بھی ہوئی تھی پاستہ کی لیئر بہت اچھی تھی سب سے ضروری اور اہم بات ہائیجین کا بہت ہیار رکھا گیا تھا کیونکہ جس طریقے سے پراپرلی انہوں نے مجھے سینٹ کیا نا اپنا پیکج مطلب وہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پراپرلی ایک باکس تھا باکس کے اندر دو باکس الگ سے تھے سیپرٹ سیپرٹ تھے اور بقائدر جو ہے پراپرلی اس کو جو ہے کلنک میں بھی پیک کیا ہوا تھا اور بہت اچھے طریقے سے جو اس بچی نے مجھے سینٹ کیا تھا آپ لوگ انہیں لازمی اس کے پیج کو فالو بھی کرنا ہے اور اگر پینڈی اسلامباد میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے پیج کو فالو کر کے جو بھی آپ کے ریکمینڈیشنز ہیں آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے بے کٹتے ہوئے بھی مجھے پیکچر سینٹ کی تھی اور پراپرلی ان کا جو مائکرو ویو آون ہے وہ کتنا زبردست کلیر ہے کلین ہے بہت ہی اچھا جو ہے انہوں نے مجھے بھیجا ہے الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کھا کر میری پوری فیملی کو بہت اچھا لگا وہ لوگ فوڈی ہوتے ہیں ان کو کھا کر پتا چل جاتا ہے تو جو میرے بھائی ہیں وہ ان کو بڑا شوک ہے کھانے مطلب اسنا کے چیزوں کا تو وہ کھا کر فوراں سے بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس کا ٹیسک ایسا ہے لیکن الحمدللہ میرے بھائی نے بھی کہا یعنی واقعی میں بہت اچھا ہے اور اتنی مطلب کلیارٹی کے ساتھ کلین چیزیں تھی ساف ستری اور یہ دیکھیں میں آپ کو کیک بتا رہی ہوں آپ کیک کا مویس چیک کیجئے گا اتنا مویسٹ اور سوفٹ کیک تھا بنینا کیک تھا اس کے خوشبو اتنی پیاری آ رہی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ مصلاب ایک بائیٹ بندہ سارا گاز ہے لیکن ظاہر ہے سب کو دینا تھا سب بیٹھے ہوئی تھی لیکن آپ لوگوں نے لازمی لازمی اس بچی پر جانا ہے اور پیج کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پنڈی سلامبہ سے جو لوگ ہیں وہ لازمی آرڈر کریں اپنے افطار کو مزیدار اور ڈیلیشیس بنائیں چائے کے ساتھ انجوائے کریں افطار کے بعد آپ لوگ کہیں گے کیا کمال کا پیج آپ نے ہمیں بتا دیا ہے اور اس بچی سے جب آپ بات کریں گے اتنا اچھا اخلاق ہے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں ان کا جو انسٹاگرام پہ پیج ہے اس کا ہینڈل میں سکرین پر منشن بھی کر رہی ہوں آپ لوگ سرچ کر کے ان کو فالو کر کے پھر جو آپ نے بات کرنیے کر لی جیگا جو آرڈر پلیس کرنا ہے وہ بھی کر دی جیگا اور میں اپنے انسٹا کی جو سٹوری ہے اس پر بھی ان کے پیج کا منشن کر دوں گی تو پنڈی اور اسلامباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ لازمی ایک بار تو ان کو آرڈر پلیس کر رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا ہے ازاک اللہ میری پیاریوں آپ لوگوں نے ضرور ان کے پیج پر جا کے ایک بار وزیٹ ضرور کرنا ہے تو آگے اب میں آپ لوگ اپنی روٹین کے بارے میں بتاتی ہوں اس کے بعد ہم نے سب کچھ کھانے پینے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد جو عبادات پر گرہ کرنی تھی وہ الحمدللہ کی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں مغرب کی نماز کے بعد میری روٹین ہے کہ میں درودہ ابراہیم پڑھتی ہوں سورہ واقعہ پڑھتی ہوں سورہ یاسین پڑھتی ہوں اور جو بھی اللہ پاک میں مجھے توفیق دی ہوئی ہے بس وہ پڑھنے کی پوری میری کوشش ہوتی ہے جیسے کہ قرآن پاک بھی سٹارٹ کیا ہوئے میں نے ترجمے کے ساتھ بھی سٹارٹ کیا وہ بھی پڑھتی ہوں اس کے بعد جو ریگولر بیسس پر الحمدللہ سپالا وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں پھر جو ہے اس کے بعد کھانا پینا تو کھا لیا تھا جی اب میں جیسے ہی اپنے ایکسرسائز کرنے کے لئے سائیکل کے پاس گئی ہوں اسنین کہتے ہیں موما پہلے تو جی میں کروں گا پھر آپ جائیں گی میں نے کہا اچھا چلیں جی ٹھیک ہے پہلے آپ کر لیں تو یہ اسنین جو آپ کو الگ الگ طرح کے طریقے بتا رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے جو فٹ ان سمارٹ رہ سکتے ہیں اسنین بتا رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بھی سائیکلنگ کر سکتے ہیں اور آپ ایک سائٹ پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسے سٹرنٹس جو ہیں آپ لوگوں نے خود اکیلے نہیں کرنے ہیں کیونکہ یہ نوحہ آپ گر جائیں اور آپ کہیں کہ ہسنین تم نے ہمیں کیا سکھا دیا تھا بہرحال اس کے بعد میں ہسنین کا تھوڑی دیکھ کے لئے لے کر باہر گئی تھی اور یہ تھوڑا سا کلپ میں نے ریکارڈ کیا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بس اس کے بعد ہمیں تھوڑا مارٹ تک جانا تھا اپنے ماموں کے ساتھ میرے ساتھ ہسنین باہر گئے تھے اور ساتھ مجھے بتا بھی رہے تھے کہ ممہ میں نے آئس کریم نہیں کھانی کیونکہ بہت سردی ہے بارش ہو رہی ہے میرا گلہ خراب ہو جائے گا آپ مجھے کی ایف سی کھلا دیں تو میں نے کہا بیٹا روزانہ کی ایف سی کھا کھا کے کی ایف سی والوں کو آپ کا نام یاد ہو جانا ہے تو بہرحال پھر میں نے اس نین کو جو ہے بہت مزیک ایک ڈیلیشیس سا سینڈوش تھا وہ کھلایا اس کے بعد میں گھر آئی ہوں عشاء کی نماز پڑھنی تھی ترابیوں کے ٹائم ہو چکا تھا اور وہ میرے پڑی ہے الحمدللہ بس اسی طریقے سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ عبادت میں دن گزر جاتا ہے گھر والوں میں دن گزر جاتا ہے بس کبھی کبھار ہوتا ہے یاد آتی ہیں کچھ چیزیں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وقت گزارنا مشکل تھا کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا ہوگا آپ کیا کریں لیکن اب تو ایسا ہے کہ وہی بات الحمدللہ جب ہم اللہ پاک کی راہ کو چنتی ہیں تو پھر اللہ پاک ایک منٹ کا بھی ایک وقت نہیں آپ کو ملتا کچھ سوچنے کا دل ہی نہیں کرتا نہ کچھ سوچ آتی ہے اینی ویز اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں قرآن پاک کی اپنی روٹین دکھا رہی تھی کہ میں ترجمے کا قرآن پاک پڑھتی ہوں میں عشاء کی نماز جو ہے جیسے کہ ترابیوں کے ساتھ بھی پڑھنی ہوتی ہے پھر قرآن پاک جو بھی کچھ میں سے زبانی یاد ہوتا ہے سورتیں یاد ہوتی ہیں سپارہ یاد ہوتا ہے تو وہ جو ہے الحمدللہ اللہ پاک کی حکم سے اس دوران پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں میں آپ لوگ سب پروپرلی شیئر بھی کروں گی کہ میں تحجد اور عشاء کی نماز کے وقت پروپرلی عبادت کیا کرتی ہوں جو اصل میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سوری یوسف پڑھنے کا وقت بتاؤں گی اور جو جو میں اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہوتی ہوں تو اس کے بعد میں نے چائے کا کپ پیا اور پھر تحجد نماز کا وقت ہو گیا تھا میں نے نمازے تحجد ادا کی اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو پروپرلی بتا سکوں ویسے میں نے لاسٹ یہ کہ رمضان میں تو آپ لوگ سب شیئر کی تھی لیکن چلیں اس سال بھی جو عبادت کر رہی وہ بھی ضرور میں آپ لوگ سب شیئر کروں گی بس آپ لوگ نوٹیفکیشن آن رکھیں کیونکہ ویلوگز وگرہ جیسے کہ آپ آتے جائیں گے اور میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں جو مزددار قسم کا میں کورما بنا رہی تھی شاہی کورما وہ تیار ہو گیا تھا سیری کے لیے سیری کی بھی تیار الحمدللہ میں نے پہلی تھوڑ سی کمپلیٹ بھی کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے پراتھے وگرہ بھی بنا لیے تھے شنی پہلیٹ بھی فجر نماز کا وقت ہوا الحمدللہ سیری جو وہ ہے وہ ہو گئی تھی اور بہت اچھے طریقے سوئی بس اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں جی سیری کے وقت میں بھی افتار کے وقت میں بھی کیونکہ آپ سب لوگ میری فیملی ہیں اور میری فیملی کی دعاوں میں بھی آپ لوگ شامل ہوتے ہیں بس اس کے بعد درودہ ابراہیم اس تقفار پڑھا قرآن پاک کو پڑھا جیسے کہ اللہ پاک کے نام پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے ان کا ترجمہ سن کر ان کی ترجمہ سمجھ کر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ جیسے کہ میری روٹین ہے کہ میں ایک نام جب اللہ پاک کا کوئی سیکھتی ہوں تو اس کے بارے بھی میں پروپرلی ریسرچ کرتی ہوں اور پھر میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے اس کے بعد بس یہ فجر کی نماز کے بعد جو میں عبادت کر رہی تھی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سازتاہ میں نے قرآن پاک جو ہے سٹارٹ کیا ہے ترجمہ والا وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں پھر رمضان کی عبادات یہ جو بک ہے میں نے آپ لوگ سکت انسٹا پر شیئر بھی کیا ہوا ہے کہ جس طریقے سے جو جو پڑھنا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ روٹین بن جاتی ہے پھر اس کے بعد بس قرآن پاک پڑھا الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک کے ذکر میں سارا دن گزر جائے ہماری زبان جو اللہ پاک کا ذکر کرتی رہے کسی کے بارے میں ہم کبھی برا نہ سوچیں ہمیشہ اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں بس جی یہ تھا آج کا بہت ہی پیارے سچھوٹا سا ویلوگ گومید ہے آپ لوگ کو بھی پسند آیا ہوگا مجھ سے ضرور شیئر بھی کیجئے گا مجھے بھی بتائیے گا کہ کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ کو میرے ویلوگ سوگرہ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جی اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ آگے بھی جو ہے پیارے پیارے سے ویلوگ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی اپنی روٹین کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتی جاؤں گی تو میری پیارے اللہ پاک جو آپ لوگ کو بہت ساری خوشیات آتا فرمائیں اور اللہ پاکی رمضان اور مبارک میں انشاءاللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائیں ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہم لوگ کو بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق آتا فرمائیں